السلام علیکم ناظرین میں صدباز پٹ ایڈوکیٹ ہائی کوٹ حاضر حدمت ہو کچھ نئی قانونی انفرمیشن کے ساتھ جو شاید آپ کے قانونی علم کے اندر اضافہ کر سکتی ہے ناظرین آج ہم خالصتاً بات کرنے جائیں گے پراپٹی کے گفٹ کے بارے میں ایک آنریبل سپریم کورٹ کی طرح سے ایک ججمنٹ آئی ہے کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ اپنی پراپٹی کسی کو ہبا کرتا ہے گفٹ کرتا ہے اور اس کے اندر مختلف سنیریو کے اندر کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں آج ہم وہ ڈسکس کریں گے کیا پاور اوفو ٹرنی کے ذریعے اے بی کو ہبا کر سکتا ہے پاور اوفو ٹرنی کے اندر کون کون سی شرائط لکھی جانی چاہیے کیا بادے زہاں ہبا کو چیلنج کیا جا سکتا ہے آج کی ججمنٹ اور ڈسکشن اسی کے متعلق ہیں میں بیفور آئی موو ہون میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس ججمنٹ کی جو ہے وہ تین رکنی بینچ نے دیا ہے علی مزر صاحب تھے اور جسٹس مسرط خلالی اس کے اندر تھی اور سیول پٹیشن فائیف نائن سیون ٹو اوف ٹوینٹی ٹوینٹی ون ہے اور جناب یہ اس کی جو فیصلہ آیا ہے وہ چوبیس ایک دو ہزار چوبیس کو آیا ہے اس کے اندر فیکٹس یہ تھے کہ مثال کے طور پر ایک شخص ہے اس نے اپنی پراپٹی بی کو گفٹ کر دی اور بی کو اس نے گفٹ کی ہے لیٹس سپوز سی کے ذریعے تو پہلو جو کوسٹن آیا اس کے اندر یہ بات تھی کہ اگر جو اٹرنی ہے جو سی ہے جس کو اختیار دیا گیا کہ جناب آپ اپنی جو ہے وہ پراپٹی میری پراپٹی بی کو آپ گفٹ کر دیجئے گا اس کے پاس ایکسپریس جو ہے وہ پاور ہونی چاہیے اور اے جو پراپٹی کو گفٹ کر رہا ہے وہ اپنی سینسیز کے اندر ہونا چاہیے اگر وہ بیمار شخص ہے لاغر ہے چل نہیں سکتا سن نہیں سکتا کوئی ہینڈی کیپٹ ہے تو وہ اس کے اندر اس کی ایکسپریس پاور ہو اس کے اندر وہ کسی دوسرے شخص کو ڈال کر وہ ٹرانزیکشن کرے کیونکہ اگر وہ نہیں کرتا تو بعد ازاں اس پوائنٹ کے اوپر اس کو سیٹسائٹ کیا جا سکتا ہے اس کے اندر بھی یہ ہوا کہ اے جو شخص تھا وہ اس کے اپنی دو بیٹے تھے اور چار بیٹیاں تھی اس نے اپنی بیٹے اور بیٹیوں کو چھوڑ کر یا اپنے سبلنگ کو چھوڑ کر آف سپرنگ کو ڈپرائیو کر کے کسی غیر شخص کو پروپٹی دے دی ٹرانسفر کر دی تو it doesn't make any sense کوٹ نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اس کے اپنے چھے بچے ہیں وہ کسی تیسرے شخص کو پروپٹی ٹرانسفر کر رہا ہے تو یہ it looks dubious پھر تیسرا اس کے اندر یہ پوائنٹ آیا کہ جو بی تھا جس کو پروپٹی ٹرانسفر ہوئی تھی جو ٹرانسفری تھا اس نے ایک اپنی پلیڈنگ کے اندر یہ کہا کہ جناب مجھے پروپٹی گفٹ ہوئی ہے پھر اس نے کہا کہ میں نے پیسے بھی دیئے تھے اب ایک سائٹ پہ گفٹ بھی کہہ رہے ہیں گفٹ تو پیسے ہوگا بغیر ہے اور دوسری سائٹ پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس کے اندر ہے ہم نے پیمنٹ بھی کیا ہے تو کوٹ نے کہا کہ یہ دو جو ہے وہ destructive جو ہے پروپوزیشن ہے جب انہیں جیکسٹر پوز میں دیکھا کہا جائے کہ ایک سائٹ پہ ایک بات کی جا رہی ہے دوسری پہ دوسری بات کی جا رہی ہے تو یہ دیزنٹ میک اینی سینس کہ آپ اس کے اندر ایک بندہ کہے کہ میں نے پیسے بھی ادا کیا ہے مجھے گفٹ بھی فری ہوئے تو یہ کوئی سینس نہیں بنا رہی تو اس لیے کوٹ نے اس کے اندر جو نیچے تھی کنکرنٹ فائنڈنگ تھی ٹرائل کوٹ نے کہا یہ خبہ غلط ہے کینسل کر دیا اے نے چیلنج کیا تھا اس کے بعد جو ہے وہ پھر خائی کوٹ کے اندر آیا تو انہوں نے بھی اس چیز کو کہا کہ جناب ہبہ نامہ غلط ہے یہ نہیں ٹھیک ہے تو کنکرنٹ فائنڈنگ کو کوٹ نے جو ہے وہ سیٹسائٹ کر دیا ہائی کوٹ نہیں انہوں نے کہا کہ نہیں بلکل یہ کنکرنٹ فائنڈنگ ہے ہبہ نامہ غلط ہوا تھا تو اس لیے انہوں نے ان کو انڈورس کیا اور اسی طرح سے سپریم کوٹ نے بھی کہا کہ 151 کے تحت جو رویئن فائل کی جاتی ہے before the honorable خائی کوٹ اس کے اندر سکوپ بہت کم ہوتا ہے اور لہٰذا جو نیچے چیزیں ڈیسائیڈ ہوئی ہیں ان کو توڑا نہیں جا سکتا ہبہ غلط تھا اس کے اندر کئی لکونہز موجود تھے تو ایک اچھی ججمنٹ ہے پڑھنے کے لیے as a student of law جو ہمارے کلیک ہیں وہ اس کے قوائف نوٹ کر لیں میں نے جیسے آپ کو ٹائٹل اس کا بتا دیا ٹائٹل بھی اس کا گوھر کر لیجئے گا اے محمد اشرف and other جی سوری بابر انبر versus محمد اشرف and other تو یہ جناب اس کی ہے چوبیس ایک دوہزار چوبیس کی اپٹیشن ہے امید ہے ہماری ڈسکشن آپ کو پسند آئی ہوگی نئے بھی لوگ میں حاضر حدمت ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ